سفیریکل میررز اب یہاں پر ہمارے پاس ایک پرابلم ہے کہ سفیریکل میررز کو ہم کہاں پر یوز کر سکتے ہیں دیکھیں جو اس کی بہت سمپل یوز ہم دیکھتے ہیں آم لائف میں وہ ہم جو ریئر ویو ہمارے پاس میررز ہوتے گاڑیوں میں جو ڈرائیور ہے وہ پیچھے کی طرف جو سین ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پیچھے کون سی گاڑ ہے فر ایکزیمپل یا باقی چیزیں دیکھتا ہے تو یہاں پر جو میرر ہم یوز کرتے ہیں ہمارے پاس ایک کنویکس میرر اور اس میں ہم جو ہے بیک ورڈ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس گاڑی کا روڈ پر وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم یوز کریں گے کہ اگر پیچھے سے فر ایکزیمپل گاڑی آ رہی ہے اس کا سپیسیفک ڈسٹنس ہے اور اس کا فوکل لیندھ ہمیں گیون ہو تو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اس گاڑی کی جو ایمیج ہے اس میرر میں وہ کہاں پر بنے گی مطلب کتنے ڈسٹنس پر بنے گی اسی طرح کا پروبلم ہے ہمارے پاس ایک کار اس فالوینگ او وین یعنی یہ وین ہے جس کا میرر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک وین ہے اور اس کے پیچھے ایک کار آ رہا ہے دیکھیں یہاں پر ہم اس کو مارک بھی کر دیتے ہیں یہ کار ہے اس کے پیچھے آ رہی ہے ہم اس کار کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو کہ اس میرر میں آپ کو نظر آ رہا ہے on a motorway end is at a distance of 30 meters behind the van یعنی وین کے اور اس کار کے درمیان جو دیسٹنس ہے جو پیچھے کار آ رہی ہے ان کے درمیان دیسٹنس کتنا ہے 30 meters at what distance image of car will be observed یعنی image جو ہے اس کار کی وہ کتنے دیسٹنس پر بنے گی یا ڈرائیور اس کو کتنے دیسٹنس پر دیکھ پائے گا by driver of van in his rear view mirror rear view mirror means جس میں پیشی کی طرف جو چیزیں وہ دیکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں rear view mirror if the focal length of the mirror is 60 centimeters اس mirror کا جو focal length ہے وہ بھی ہمیں given ہے f 60 centimeters اور جو object ہے یعنی جو کار ہے اس کا دیسٹنس بھی given ہے کتنے دیسٹنس پر ہے وہ van سے so ہم نے find out کرنا ہے کتنے دیسٹنس پر یا کس location پر اس کی image بنے گی so دیکھیں بہت easy problem ہے لیکن اس میں ایک چیز ہم دیکھیں گے کہ جو spherical mirror formula ہے ان میں ہم signs کو دیکھیں گے کہ کس mirror کے لیے ہم کون سا sign use کرتے ہیں کون کون چیزیں given ہے first object کا جو distance ہے وہ given ہے ہمیں p وہ کتنا given ہے 30 meters اب دیکھیں یہاں پر جو ہم calculation کرتے ہیں mirrors میں وہ عام طور پر ہمارے پاس centimeters میں ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ جو اس کی focal length وہ بھی centimeters میں given ہے so first اس کو ہم centimeters میں convert کرتے ہیں 1 meter جو ہے ہمارے پاس 1 meter 1 meter وہ equal ہوتا ہے 100 centimeters کے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 1 meter کو 100 equal parts میں divide کر لیں so اس ایک part کو ہم کیا کہیں گے اس ایک حصے کو ہم کہیں گے centimeter so اگر ایک meter میں 100 centimeters ہیں تو 30 میں کتنے ہوں گے just multiply کر لیں ان کو 100 سے 30 into 100 یہ جائے گا 3000 3,000 centimeters اس کی جو ہمارے پاس distance ہے object کی وہ کتنے آ رہی ہے 3000 centimeters اور اس کی focal length ہمیں given ہے دیکھیں focal length یعنی pole اور principal focus کے درمیان جو distance ہے چونکہ یہ convex mirror ہے تو اسی لئے یہاں پر ہم use کریں گے negative sign focal length کے لئے minus 60 centimeters minus 60 centimeters چونکہ اس کا جو principal focus ہوتا ہے وہ virtual ہوتا ہے اس لئے ہم negative sign use کریں گے اور یہاں پر image جو ہے وہ کتنے distance پر بنے گی وہ location ہم نے calculate کرنا ہے اس کی کیو find out کرنا ہے so وہی spherical mirror formula لیکن جو signs ہم یہاں پر use کر رہے ہیں وہ specifically ہم یہاں پر دیکھیں گے 1ور f is equal to 1ور p plus 1ور q اب دیکھیں چونکہ ہم نے find out کرنا ہے q so p کو اب اس سائیڈ پہ لے جائے so یہ بن جائے گا 1ور f اس fraction کو اس سائیڈ پہ لے جائے so یہ بن جائے گا minus 1ور p is equal to 1ور q اسی طرح اب آپ نے q find out کرنا ہے calculate کرنا ہے so اب باقی value جس میں put کر لیں f کی value جو ہمیں given ہے وہ ہے minus 60 minus 60 so یہاں جائے گا minus 1ور 60 اور p کی value جو ہم نے centimeters میں conversion کی ہے اس کی وہ ہے minus 1ور 3000 3000 اب ان دونوں کا LCM آپ نے لے رہا ہے اور ہم یہاں پر easily دیکھ سکتے ہیں کہ 60 اور 300 3000 کا جو ہمارے پاس LCM ہے وہ 3000 ہی ہے so اب 3000 اس کا LCM لے لے LCM 3000 اب اس کو پہلے اس ٹرم کے ساتھ آپ ملٹیپلائے کر لیں اس ٹرم کے ساتھ آپ اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اس ہویا جائے گا minus 50 یعنی 1ور 60 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 3000 کو 60 پر divide کر لیں چونکہ 3000 اوپر آ جائے گا اسی طرح پھر اس سے ملٹیپلائے کر لیں دونوں cancel ہو جائیں گے سو ہمارے پاس minus 1 آ جائے گا اب دیکھیں جس سیمپل کلکولیشنز ہیں 1ور 60 sorry 1ور q is equal to دونوں کے جو سائنز ہیں ہمارے پاس وہ نیگٹیو ہے سو دونوں کو ہمیں ایڈ کریں گے اور سائن یہ ہیا جائے گی minus 51 بن جائے گا دونوں ایڈ ہو گئے divided by 3000 اب ان کو cross ملٹیپلائے کر لیں cross ملٹیپلائے کر لیں ان دونوں کو ملٹیپلائے کر لیں اس نومیریٹر کو اس نومیریٹر کے ساتھ اور اس کے نومیریٹر کو اس نومیریٹر کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیں سو یہ آ جائے گا q کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے سو یہ آ جائے گا minus 51 q is equal to 3000 کو 1 سے ملٹیپلائے کر لیں سو یہ آ جائے گا 3000 اب چونکہ q آپ نے calculate کرنا ہے سو minus 51 کو آپ نے یہاں سے finish کرنا ہے eliminate کرنا ہے سو یہاں پر آپ ملٹیپلائے کریں گے سو پھر اس سائٹ پہ بھی ملٹیپلائے کریں گے سو ہمیں ڈیوائیٹ کریں گے اب یہ دونوں جو ہے یہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے یہ دونوں ہمارے پاس ویلیو کس کیا جائے گی کیو کی کیو is equal to 3000 کو ملٹیوائیٹ کر لے 51 پہ 3000 divided by 51 یہ جائے گا 58.8 لیکن یہاں پر نیگیٹیو سائن ہے تو یہاں پر بھی نیگیٹیو سائن آ جائے گا مائنس 58.8 سینٹی میٹرز یہ ہمارے پاس آ گیا ایمیج کا ڈیسٹنس ایمیج کی لوکیشن کہاں پر ہوگی یعنی اگر جو گاڑی آ رہی ہے اس کا ڈیسٹنس ہمارے پاس ہے کتنا 3000 سینٹی میٹرز اس وین سے اور اس کا فوکل لیندھ 60 سینٹی میٹرز ہے تو ایمیج جو ہے گاڑی کی وہ کہاں پر بنے گی مائنس 58.8 سینٹی میٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں کی جو ہمارے پاس اس کا جو سائن ہے کیوں کا جو سائن ہے وہ بھی نیگیٹیو آ رہا ہے تو اس کا مطبی ہے کہ کون سی ایمیج بنے گی ورچوال ایمیج بنے گی this is a ورچوال ایمیج ورچوال ایمیج یہاں پر بنے گی مائنس 58.9 سینٹی مرد ایمیج بھی نیگی موسیقی